بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے ایکسرائز 2.8 اس کے رمینہیں جو پانچ پسنز ہیں اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے اس کے پہلے پانچ پسنز کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم سٹارڈ کریں گے پسن نمبر سکس سے پسن نمبر سکس مارے پاس ہے سم آف سکیئرز آف ٹو ڈیجرز آف پوزیٹیو انٹیگرل نمبر ایک مارے پاس ایک پوزیٹیو میں ٹیگرل نمبر ہے اس کے دو ڈیجرز ہیں آپ لیٹ کال لیں اس کے ایکس اور وائی بی ٹو ڈیجرز دو ہمارے پاس ڈیجرز ہیں اس نمبر کے وہ ہم نے ایکس اور وائی لیٹ کال لیا تو پہلی گرنیشن میں وہ کہہ رہا ہے کہ سم آف سکیئرز ان دو نمبر کا اگر ہم سکیئر لے کے سام کریں ایکس سکیئر پلس وائی سکیئر اس ایکول ٹو سکسٹی فائیف تو وہ کہہ رہا ہے سم آف سکیئرز آف ٹو ڈیجرز اس ایکول ٹو سکسٹی فائیف یہ تو کہہ رہا ہے نیکس وہ کہہ رہا ہے دا نمبر ایز نائن ٹائمز دا سم آف ایس ڈیجرز اب آپ نمبر کیا بنے گا دیکھیں اس نے کہہ دیا ایکس اور وائی دو ڈیجرز ہیں اس انٹیجر کے تو جو نمبر ہمارے پاس بنے گا وہ بنے گا ایکس پلس وائی پلس ٹین ایکس یعنی کوئی نمبر با پاس اگر لکھا ہو آپ لکھتے ہیں ٹین لکھتے ہیں ٹین لکھتے ہیں ٹونٹی لکھتے ہیں تو اس میں اگر ابھی سیٹس ریکانڈ کریں تو وانز اور ٹین کی فارم میں آگئے ہنڈرڈ سکی فارم میں اسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہہ دا ہے اس انٹیجر کی فارم میں جو ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی وانز اور ٹین کی فارم میں نمبر ہمارے پاس ہے وائی پلس ٹین نیکس یہ نمبر آگیا نیکس جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو نمبر ہمارے پاس ہے وہ ان دونوں کے سم کا نائن ٹائمز ہے ٹھیک ہے جو نمبر آپ نے لیا نمبر ہم نے لیا وائی پلس ٹین ایکس یہ لکھ لیا نمبر اس نے کہا جن دو نمبر ڈیجر سے ملے گئے یہ نمبر بنا ہے وہ ایکس اور وائی ہیں ان دونوں کا سم کریں اس کے نائن ٹائمز کے ایکول آگیا وہ نمبر یہ سیکنڈ کریشن آگئی اب اس کو آپ سالف کھال لیں y پلس ٹین ایکس is equal to 9x plus 9y اس کو آپ وآن کا نام دے لیں آپ ایکس والے ایک سائٹ پہ کھال لیں اور y والے ایک سائٹ پہ کھال لیں ٹین ایکس مینس 9x is equal to 9y مینس کیا جاگے ہمارے پاس y تو یہاں سے کتنا بچے گا ہمارے پاس ٹین ایکس مینس 9x کتنا بچے گا x بچے گا اور یہاں سے کتنا بچے گا 8 y بچے گا x کی value ہمارے پاس کیا آگئی 8 y اس کو آپ put کر دیں equation number 1 کے اندر یہاں پہ تو x کی value 8 y آئی تو یہاں 8 y کا square ہو جائے گا plus y square is equal to 65 solve کال لیں 64 کا square ہو جائے گا plus y square is equal to 65 تو یہاں آ جائے گا 65 کا square is equal to 65 یہ دونوں سائٹ سے cancel ہو جائے گا 5 square آئے گا 1 اور یہاں سے y آ جائے گا plus minus 1 تو ذرا غور سے دیکھیں اس نے کہا ہے sum of squares of digits of positive integral number positive number کہا ہے تو یہاں سے ہم جو y کی value consider کریں گے وہ صرف positive 1 consider کریں گے negative کو ہم ignore کریں گے یہاں سے جب آپ 1 کی value یہاں پہ is equal to equation تھی اس کو آپ number 2 کا نام دے دیں اب y کی value جب put کریں گے اس equation کے اندر put y is equal to 1 in equation 2 یہ والی جو equation ہے یہ والی تو وہاں سے x آئے گا 8 into 1 کتنا آنسر آئے گا x کا 8 آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ condition true ہے یا نہیں مطلب جو ہمارے پاس آنسر آئے ہیں تو ہمارے پاس x8 آیا اور y1 آیا ہے کہ یہ true ہے یا نہیں تو یہ condition تھی ہمارے پاس غور کریں ذرا x square plus y square 65 کی equal تھا x square 8 کا سکر کتنا ہوتا ہے 64 why have 1 1 کا سکر 1 ہوتا ہے ذرا غور کریں 65 آنسر آ رہا ہے it means یہ condition ہمارے پاس پوری ہو رہی ہے فرس والی تو دونوں جو numbers ہمارے پاس آئے ہیں 8 اور 1 وہ ٹھیک ہے اس سے آگے ذرا دیکھیں question number جو 7 ہے ہمارے پاس وہ دیکھیں ذرا question number 7 کے اندر وہ کہہ رہا ہے sum of coordinates of a point is 9 آپ پتہ ہیں کسی point کے دو coordinates ہوتی ہیں x اور y تو جو question number 7 ہے وہاں آپ let کریں گے p of x y یہ point ہمارے پاس ہے p point ہے اس کے x اور y ہمارے پاس دو coordinates ہیں تو condition کے according وہ کہہ رہا ہے ان دونوں کا جو sum ہے x plus y جو ہے وہ 9 کے ایکول ہے یہ question number 1 آگے second وہ کہہ رہا ہے and sum of their scales انہی دو جو اپنے point لی ایک point کے جو coordinates لیے ہیں ان کا جو scales کا سامنے ہے یعنی x square plus y square is equal to ہے 45 یہ دو condition ہمارے پاس آگئی ہیں اسی کو use کرتے ہوئے ہم نے x اور y کی value find کرنی ہے تو x سے 2.7 یاد ہوگی آپ کو اس میں ایک linear تھی اور ایک quadratic form تھی وہی form بنے گی ہمارے پاس تو آپ اس linear میں سے کسی ایک کی value نکال لیں ہم نکال لیتے ہیں یہ x کی value from 1 1 سے ہم نکال لیتے ہیں x کی value وہ آئے گی 9 minus y اس کو اب put کر دیں 2 کے اندر put in 2 تو 9 minus y whole square plus y square is equal to 45 a minus b کا formula بان رہا ہے اپن کال لیں 81 plus y کا square minus 2 ہوتا ہے formula کا 2 a b 2 formula والا اور 9 یہ a ہے تو 1 جگہا 18 اور y یہ آ جائے گا plus y square is equal to 45 تو y square اور y square 2 y square آ جائے گا minus 18 y ہو جائے گا plus 81 اور یہ والا 45 ادھر آکے ادھر آکے minus 45 equal to 0 2 y square minus 18 y اور 81 میں سے آپ اس کو جب 45 کو minus کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا 36 اب 36 کے پیرز آپ اس سارے میں سے 2 common لینے پہلے easily solve ہو جائے گا 2 y square minus 9 y plus 18 is equal to 0 تو 2 درہ 0 جائے گا y square minus 9 y plus 18 is equal to 0 تو اب 18 کے آپ لے لیں پھر 6 اور 3 بن جائیں گے y square minus 6 y minus 3 y اور plus 18 is equal to 0 ان دونوں میں سے y common آئے گا تو y minus 6 ان دونوں میں سے 3 common y minus 6 equal to 0 y minus 3 آئے گا ایک بار اور ایک بار y minus 6 equal to 0 y minus 3 equal to 0 آ جائے گا یہاں سے y 3 آ جائے گا اور y minus 6 equal to 0 آ جائے گا یہاں سے y 6 آ جائے گا اب بارے باری آپ values put کر لیں اس کی ٹھیک ہے اور پہلے آپ y 3 put کریں اس equation کے اندر ٹھیک ہے اس کو آپ 3 کا نام دے دیں y آپ 3 put کریں گے تو یہاں سے x آئے گا 9 minus y تھا تو 9 minus 3 آ جائے گا x آ جائے گا 6 تو یہاں سے جو point بنے گا پہلا آپ پتہ ہے x اور y کی فارم میں point ہوتا ہے 6 اور 3 والا پہلا بنے گا یہاں سے ایسے ہی اب جب y کو آپ 6 put کریں گے تو 9 minus 6 answer آئے گا 3 تو یہاں سے point بنے گا 3 اور 6 یہ دو ہمارے پاس بنے گے coordinates کی فارم میں points next question number 8 دیکھیں ذرا question number 8 کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہ find two integers whose sum is 9 and difference of their scale is also 9 تو آپ وہ x اور y d2 integers let کر لیں ٹھیک ہے تو دونوں کا جو sum ہوگا x plus y وہ 9 ہے جس کو 1 کا نام دیں دوسرا وہ کہہ رہا ہے difference of their scales یعنی x square minus y square جو ہے وہ بھی 9 ہی ہے ہمارے پاس یہ 2 آگئی آپ 1 میں اسے کیا کریں x کی value نکال لیں 9 minus y question number 3 کہہ دیں اور x کی value ہے اس کو put کر دیں put value of x in 2 2 کے اندر put کر دیں تو 9 minus y whole square minus y square is equal to 9 تو minus y square is equal to 9 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے تو minus 18y is equal to آئے گا ہمارے پاس 9 minus 81 minus 18y is equal آئے گا ہمارے پاس یہ ختم کر دیں 72 آئے گا minus cancel تو y یہاں سے آ جائے گا 72 over 18 18 کے ڈیبل آپ 4 times پڑھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 72 ہوتا ہے تو یہاں سے y آ جائے گا 4 ہمیں چاہیے x کی value تو y is equal to 4 آیا ہے اس کو آپ put کر دیں اس 3 کے اندر اس والی equation کے اندر وہاں سے x نکال لنے کے لئے x آ جائے 9 minus 4 5 answer آ جائے it means 5 اور 4 ہمارے پاس 2 کیا آگے integers آگے جو ہم نے find کرنے تھے next question number 9 ہے وہ دیکھیں ذرا question number 9 کے اندر وہ کہہ رہا ہے find two integers whose difference is 4 and squares differ by 72 وہ x اور y ہمارے پاس 2 integers ہوں گے جو ہم نے پہلے لٹکی تھے تو اس نے کہا ان کا difference x minus y ہے وہ 4 ہے اور جو squares کا difference ہے وہ 72 ہے یہ one number پاس question یہ 2 آگئی same conditions بان رہی ہے پہلے x کی value نکال لیں 1 میں سے from 1 x مارے پاس آئے 4 plus y question number 3 کا نام دیں اور x کی value ہے put x in 2 2 کے اندر put کر دیں 4 plus y whole square minus y square is equal to 72 یہ open ka square 16 آ جائے y square plus 8 y minus y square is equal to 72 یہ دونوں cancel ہو جائیں گے 8 y ہمارے پاس آئے 72 minus 16 تو یہاں سے 8 y ہمارے پاس آجائے 6 اور 56 آجائے اور یہاں سے y آئے 56 over 8 کتنا آجائے 7 answer آجائے ہمارے پاس ٹھیک ہے 7 آگیا y اب y کی value ہمارے پاس جو 7 آئی اس کو put کر دیں 3 کے اندر وہاں سے x نکالنے کے لئے تو x آئے 4 plus 7 11 آجائے گا اب چیک کر لیں آپ اس کے ڈیفرنس کیا تھا ان کا 4 تو 11 ہمارے پاس x ہے اور y 7 ہے 11 7 4 answer آرہ ہے سکیل دے کے سام کر لیں 7 2 answer آگا پچھلے قسم میں بھی چیک کر سکتے ہیں ایسے ہی last one ہمارے پاس question next وہ دیکھیں دھرا 10 ہمارے پاس question ہے find dimensions of rectangle length and width of rectangle so آپ let کال لیں اس کے اندر x اور y be length and width of rectangle ٹھیک ہے rectangle کی length اور width ہیں تو condition کی according perimeter p جو ہوتا ہے ہمارے پاس p سے لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے 2 x plus y is equal to 80 2 into length plus width ہوتا ہے 2 کو اندر multiply in کروانا تب بھی ٹھیک ہے x plus y 80 over 2 40 گش number 1 کا نام لیں next length into width length multiply by width ہوتا ہے length x width y x y آجائے 3 75 ٹھیک ہے یہ equation number 2 آجائے اب 1 میں سے کیا کریں کسی 1 value نکال لیں from 1 آپ لکھیں x value 40 minus y اس کو یہاں put کرنے اس equation number 3 کا نام دیدیں put value of x in equation number 2 وہاں put کر دیں آپ ٹھیک ہے تو 40 minus y into y is equal to 3 75 بن جائے گا اس کی value x کی آپ نے یہاں put کر دی نہیں تو next آئے が 40 y minus y square is equal to 3 75 اب سب کو اپنے plus بنانا ہے تو کل لیں اس کو تمام کو سائٹ پہ لے جائیں y square minus 40 y plus 3 75 is equal to 0 آج گا ہمارے پاس تو next آپ یہاں پہ اس کے pairs بنا لیں 3 75 ہے اس کے pairs بنانا لیں 25 y اور 15 y plus 3 75 is equal to 0 یہاں سے y common آئے گا y minus 25 یہاں سے minus 15 common آئے y minus 25 equal to 0 y minus 15 اور y minus 25 equal to 0 تو y minus 15 0 کے equal آجائے گا اور y minus 25 equal to 0 آجائے گا ٹھیک ہے یہاں سے y آجائے گا 15 اور یہاں سے y آجائے گا 25 ماری بار یہ value put کر لیں آپ پہلی بار y کو 15 put کریں اس question number 3 کے اندر x آجائے 40 minus 15 کتنا آجائے 25 اگلی بار آپ 25 put کریں تو 40 minus 25 کتنا آجائے x ہمارے پاس 15 آجائے ٹھیک ہے دونوں کارز کا لیکچر تھا امید سارے questions clear ہوگی ہوں گے ٹھیک ہے آپ اچھے سے clear کرنا ہے کو statement سمجھ آگئے تو questions سمجھ آجائے گا ٹھیک ہے جہاں تک آپ لیکچر تھا اللہ حافظ